ویلکم بیک شہنامے کا بقاعدہ خاص کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کوسٹ گارڈز کی جانب سے بلوچستان کے ساحل سمندر سے کروڑوں روپے مالیت کی آلہ کالیٹی کی غیر ملکی شراب برامت کر لی گئی ہے آگہ کریں گے آپ کو کہ بلوچستان کوسٹ گارڈز کو خفیہ اطلاع سے خبر ملی تھی کہ بلوچستان میں اوثل کے علاقے لیاری سے بھاری مقدار میں شراب اسمگل ہونے کا خدشہ ہے جس پر کاروائی کرتے ہوئے بلوچستان کے ساحل سمندر سے غیر ملکی شراب برامت کر لی گئی برامت شدہ غیر ملکی شراب اندھرون ملک اسمگل ہونا تھی ترجمان کوسٹ گارڈز کے مطابق پکڑی جانے والی منشیات کی مالیت کروڑوں روپے کے لگ بھگ ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں بارش کے بعد مختلف علاقے تلاف کا منظر پیش کرنے لگے سیبرج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے سفر کرنے والے شہری عذیت کا شکار ہیں مزید احوال جانتے ہیں انجم ستی سے جی انجم ستی بتائیے گا کہ اس وقت علاقے کی کیا صورت حل ہے جی بالکل ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ترامری چوک کے جو مین چوک ہے اس کے پاس اور یہ دیکھیں آپ میری بیک سائٹ پہ یہ کوئی ندی نالہ یا تلاب نہیں ہے بلکہ یہ مین روڈ ترامری چوک لہترار روڈ ہے جو کسی سلاب یا ندی نالے کا منظر پیش کر رہی ہے اور اگر میری بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ یہ گاڑیوں والے اور جو موڈ سائیکلز والے حضرات ہیں اور جو پیدل چلنے والے حضرات ہیں ان کو کتنی مشکلات ہیں اور یہ کتنا پانی ندی نالے کا منظر پیش کر رہا ہے اور یہ این اے فیفٹی ٹو ہلکا ہے راجہ خورم نواز صاحب جہاں سے امنے ہیں اور یہ آپ اگر میری بیک سائٹ پہ دیکھیں تو یہ روڈ جو ہے تلاب یہ کسی سلاب یا ندی نالے کا منظر پیش کر رہی ہے اور ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی بہت توجہ اس طرف بھی دے دیں اور اس پر وہ نوٹس لیں تاکہ یہ لوگ جو ہے اتنی بڑی عذیت کا شکار ہیں یہ ان کی مشکلات کو دور کیا جا سکے انجم ستیم میٹرو ون نیوز اسلام آباد اور یہاں پر آپ کو بتائیں تھل میں حکومت سندھ کی جانب سے تھل کے شہریوں کے لیے دوہزار چودہ میں کروڑوں روپے کی لاغت سے میٹھے اور ساف پانے کی اسکیم منظور کی گئی گزشتہ کئی سالوں سے میگر پروجیکٹ اسکیم کا کام سست روی کا شکار ہے شہری میٹھے پانے سے محروم اور انتظامیہ بے بسی کی تصویر بن کر تماشا دیکھنے لگ گئی ہے جی بلکل بات کیا جائے میٹھے پانے کے حوالے سے میٹھے پانے جی تو دیکھن کامیٹ کے طرف سے روزن یہاں پہ احتجاج کیے جا رہے ہیں تھل کو بدناتیف شہر میں سے جا کے میٹھے پانے ہوئیں نہ مل سکا آئیے مجید یہاں کوئی شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مجد کیا کہنا ہے احتجاجی کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں آئے اور شہر کے جو مسئلے ہیں ان کو نمائندوں تک پہنچانے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن وہ اندھے بھوڑے گھنگے اوپیرے ہو گئے ہیں کوئی بیاواز اس کو سننے میں نہیں آتا یہ ان کی بھول آئے ابھی بلدیاتی الیکشن آنے والی ہے انشاءاللہ یہ جو ہمارے مسئلے ہیں اگر یہ نہیں سنتے تو ہم ان کو یہ الیکشن میں ان کو نتیجہ دکھائیں گے ایکشن کامیٹن کی طرف سے پانی کے معاملے پر احتجاج ہے اور عرصہ دراز سے ہم یہاں روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اور پانی کی مانگ کرتے ہیں اور یہ پانی ہماری نیڈ ہے بیسک ضرورت ہے اور ہر شہری کی ضرورت ہے پینے کا صاف پانی صحت مند پانی ہمیں ملنا چاہیے یہ ہمارا احتجاج ایک اہم احتجاج ہے اور سارے شہر کے لیے پوری سیاسی سماجی عدبی مذہبی تنظیمیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن کوئی ہمارا نمائندہ کوئی ہمارا ایم پی اے کوئی ہمارا ایم اے نے ہم سے پوچھنے تک نہیں آیا کہ آپ عرصہ دراز سے احتجاج کر رہے ہیں روڈوں پر کھڑے ہوگے نعرے لگا رہے ہیں آپ کا بھائی مسئلہ کیا ہے مواسیوں کو میٹا پانی نہ ملنے کا سبب میرے خیال میں اس کے دو وجواز ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ اسکی میں یہ کرپشن کے چھوٹ چڑھا ہے اور جب ان کامور لوگوں کا یا منتخب نمائدہ لوگوں کا ان کا پیٹ بھرے گا تب ہمیں یہ پانی ملے گا ہمارا یہ احتجاج ہے میٹھے پانی کی وجہ سے جو دو آزار بارہ میں اس کی میٹھے پانی کی منظور ہوئی تھی مسلسل جو ہے احتجاج چل رہے ہیں دو آزار بارہ سے ہی ابھی جو احتجاج بورے آٹھ ماہ سے جدو جد اکشن کامیٹی کی طرف سے چل رہا ہے اور چونڈیل ایم پی اے صاحب ہمارے منتخب ایم پی اے انہوں نے ہماری طرف دیکھا ہی نہیں کہ یہ احتجاج ہے اس کی سکیم دو آزار بارہ میں منظور ہوئی تھی پہنٹر کروڑ روپے کی سکیم تھی اسی دور سے یہ سکیم جو ہے مختلف کاموروں کی وجہ سے منتخب نمائدوں کی کرپشن کی وجہ سے یہ آیا جو اسکیم ہے وہ کرپشن کے مر جلگی ہے شہر کا شہری عام ہے جو مظلوم عام ہے جو پولے تو غریب عام ہے وہ میٹھے پانی سے بلکل محروم ہے اسسٹنٹ کمیشنر بورے والا اور محکمہ فوڈ ایتھاریٹی کی مشترگہ کاروائی مردہ مرخیوں کا گوشت فروح کرنے پر مرخی کی دکان اور صفائی کے ناکس انتظامات اور کرونا ایسو بیسی خلاف ورزی پر تین ہٹلوں کو بھاری جرمانے آئے دکھر دیے گئے آگہ کریں گے آپ کو کہ اسسٹنٹ کمیشنر محمد عمر فاروق نے عوامی شکایت پر محکمہ فوڈ ایتھاریٹی کے حمرہ ملتان روڈ محلہ محمد نگر میں واقع مرخی کی دکان پر مردہ مرخیوں کا گوشت فروح کرنے پر چھاپا مار کر دکان کو سیل کر دیا جبکہ جوئیر روڈ پر واقع ہونے پر حفظان صحت کے اصولوں اور کرونا ایسو بیس کی خلاف ورزی پر اسے دس دس ہزار نقد جرمانہ آئیت کر دیا اسسٹنٹ کمیشنر نے کرونا ایسو بیس کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دکان کو سیل جبکہ ایک دکان کو پانچ ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا مل لودھرہ میں حالیہ بارشوں سے کسانوں کی فصلوں کا نقصان کا جائزہ لینے کے لیے سیکریٹی زراد جنوبی پنچاب ساکیب علی نے دیگر افسران کے ہمراہ لودھرہ کا دورہ کر کے حالیہ بارشوں کے اثرات کا جائزہ لیا بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو کتنا نقصان پہنچا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں مل اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ تونسا شریف میں عوارہ کتوں کا راج عوارہ کتے شہریوں کے لیے وہ بالے جان بن گئے ہیں اگہ کریں کہ آپ کو تونسا شریف میں عوارہ کتوں کا راج ہے عوارہ کتوں نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا ہے عوارہ کتے مال مویشیوں پر حملہ کرنے لگ گئے ہیں شہر نامے میں خبروں کے سسلے کو آکے بڑھائیں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ دعوت اسلامی کے حضرت مولانا محمد حسان رضا تاری المدینے شورکورٹ سٹی کا دورہ کیا آگہ کریں گے آپ کو کہ شورکورٹ سٹی کے دورے میں دروار حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور دروار سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پہ حاضری دی اور شورکورٹ سٹی میں متنی حلقے میں تشریف لائے جہاں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ ان کی برکت سے پوری دنیا میں دین اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا اور دعوت اسلامی جہاں اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانے کی ترخیب دیتی ہے محفل کے اختتام پر مولانا محمد حسان رزا تاری میٹر ون نیوز کی تحصیل رپورٹر محمد ارسلان قادری کے گھر گئے پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی خبر شامل کرنے کے لئے سے تو آگہ کریں آپ کو کہ لئے فتح پور کے صحافیوں نے کھیل کے میدان آباد کر دی ہیں فتح پور ملاد گراؤنڈ میں روائل پیلیس اور ہوایٹ پیلیس کے درمیان کرکٹ میچ کھیلا گیا جس میں پریس کلپ کے میمران کے چھکے چوکوں نے شائحین کے دل جیت لیے مزید جانتے ہیں فتح پور سے اپنے نمائندے محمد اسلام سے جی محمد اسلام مزید اپڈیٹ کیجئے گا اس وقت ہم مجید ہیں فتح پور ملاد گراؤنڈ میں صحافیوں نے کھیلوں کے میدان سجا دی فتح پور پریس کلپ کی طرح سے ایک ایسن قدم پریس کلپ کے میبران کے چوکو چھکوں نے شیحین کے دل جیت لیے اور اس طرح وائٹ پیلیس مارکی کی ٹیم نے اچھے کھیل کا مظیرہ کرتے ہوئے یہ ٹروفی اپنے نام کر لی اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی سید حفیشہ ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ ایونٹ انٹائی خوش آئند ہے اور میں اپنے پریس کلپ کے جو ہمارے صدر ہیں جناب عمران صاحب ان کا بہت شکر گزار انہوں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے ایونٹ کا ایک انسلام کیا اور تمام صحافی برادری کو اکھٹا کیا جس میں بلا تفریق کسی عمر کے کسی پیشہ کے کسی اس کے سب کو جمع کیا اور سب نے اس ایکٹیویٹی میں حصہ لیا اور یہ ایکٹیویٹی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال ثابت ہوگی کہ لوگ جو ہے صحت مندگی گزارنے کے لیے ان ایکٹیویٹیز میں بغیر کسی عمر کا تقاضہ کیے شامل یہی تھا کہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے محمد اسلام علیک میٹرو وان نیوز فتح پر لیا خبر شامل کریں گے چونیا سے تو آپ کو بتائیں کہ چونیا میں مختلف حدثات میں دو نوجوان جاب حق جبکہ دو زخمی ہو گئے کرکٹ میچ ہارنے والی ٹیم کی فائرنگ سے بیس سالہ نوجوان جاب حق ہو گیا جبکہ دوسرے واقعے میں بی بی سے لڑائی پر نوجوان پنکھے سیل جھول گیا چونیا سٹی پولیس نے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے آگہ کریں گے آپ کو کہ چونیا کرکٹ میچ ہارنے والی ٹیم نے جیتنے والی ٹیم پر سر عام فائرنگ کی جس کے نتیجے میں بیس سالہ کرکٹر جواد زفر ہلاک ہو گیا جبکہ والد اور ایک رہگیر بھی شدید زخمی ہوئے مقتول کے والد زفر جٹ کا کہنا ہے کہ دس سے بارہ نوجوان آہینی راڈوں اور ہتھیاروں سے حملہ ور ہوئے جواد کو پہلے وحشیان تشدد کا نشانہ بنایا پھر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھانہ سٹی پولیس نے جائے وخوا پر پہنچ کر شواہد اکھٹے کیے اور کاروائی کا آخاز کر دیا اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ تھانہ منترہ کی حدود سے نوجوان کی تشدد زیادہ لاش برامد ہوئی ہے مقتول اسلام آباد میں ٹیکسی ڈرائیور تھا آگہ کریں گے آپ کو کہ تھانہ منترہ کی حدود میں واقعے گاؤں سنگھوری سے نوجوان کی تشدد زیادہ لاش برامد ہوئے پولیس تھانہ منترہ نے لاش تحویل میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے سیویل اسپتال گوچر خان منتخل کر دیا پوسٹ موٹم کے بعد لاش ورسہ کی حوالی کر دی گئے مطوفی کی شناخت محمد ارفان کے نام سے ہوئے جو اسلام آباد میں ٹیکسی ڈرائیور تھا آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں لادی گینگ کی قتل و خارت کے خلاف سینکڑ و افراد نے آر پی او آفیس کے سامنے لاش رکھ کر مساہرہ کیا اور حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا اس حوالے سے مزید تفصیلات چانتے ہیں اپنے نمائندے نصر خان بھٹی سے جی نصر خان بھٹی مسید ابگی کیجئے گا لادی گینگ کے جی ایسا ہے کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے اپنے ہی ابائی علاقہ ڈیرہ غازی خان میں گینگسٹر راج لادی گینگ کے آئے روز وارداتوں میں اضافہ پولیس خموش تماشائی ایسا ہے کہ لگاری قبیلے کے سیکڑوں افرادوں نے آر پی او آفیس کے سامنے لادی گینگ کے ہی فیرنگ سے جہاں باق ہونے والے زفر نامی شخص کی لاش رکھ کر اتجاجی دھرنا دیا مظہرین کے مطابق لادی گینگ کے ڈاکوں نے گزشتہ روز دو افراد سے موٹر سیکل چھین لیا جس پر لگاری برادری کے درجنوں افراد لادی گینگ کی کیمپ گاہ کی طرف گئے جہاں پہلے سے مرچہ زن لادیوں نے نہ صرف ان لوگوں سے ساتھ مزید موٹر سیکل چھین لیے بلکہ فیرنگ کر کے چار افراد کو زخمی کر دیا جن میں سے زفر نامی ایک شخص جہاں باق ہو گیا مظاہرین کے مطابق مقامی پولیس علاقہ میں مجود ہونے کے باوجود کاروائی سے گریزہ ہے نہ پولیس خود کاروائی کرتی ہے نہ ہمیں اجازت دیتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ علاقہ میں دہشت کی علامت لادی گینگ کے خلاف آرمی یا رینجر اپریشن کرے زہری نے کاروائی کی یقین دیہانی تک افجاج ختم کرنے اور لاش دفن کرنے سے انکار کر دیا یاد رہے کہ لادی گینگ کے خلاف مختلف سانوں میں قتل ڈکیتی اقدام قتل و اگوا برائے توان سمیت کئی سنگین الزامات کے تحت درجل و مقدمات درج ہیں لیکن کئی سال سے سرگرم اس گینگ کے خلاف آج تک کوئی محصر کاروائی نہ ہو سگی کیمرامین ٹیم کے ساتھ نظر خان بھٹی میٹرو ون نیوز ڈیرہ غازی خان مزید خبروں کو بھی شہنامے کا حصہ بنائیں گے ایک برے کے بعد آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ میل سیدھانا کرمپور میں ڈی پیو ویہاری کا پرتپاک استقبال کیا گیا میل سیدھانا کرمپور میں عوام دوست پالیسی اور بہترین کارڈینیشن کے لیے میٹنگ میں آنے پر ڈی پیو ویہاری زاہد نواز مروت کا پرتپاک استقبال کیا گیا شہریوں نے پھول نچھاور کیے اور بہتر حکمت عملی سے کرائم کنٹرول کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی سرکل کے تمام ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی میل سی ڈی ایس پی ٹرافک پولیس ڈی ایس پی اورگنائزڈ روبینہ عباس اور دیگر بھی موجود تھے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ حجرہ شاہ مکیم میں پولیس اور ڈاکووں کے درمیان فائرنگ کا تباطلہ ہوا جس میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا جبکہ تین ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ حجرہ شاہ مکیم میں کورٹ شاہ مشتاق کے قریب ڈاکو روڈ پر ناکہ بندی لگا کر لوٹ مار کر رہے تھے پولیس کو دیکھتے ہی اندھا دھن فائرنگ کرتی پولیس اور ڈاکووں کے درمیان فائرنگ کا تباطلہ ہوا جس میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا جبکہ تین ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہلاک ڈاکو کی شناخ تبی تک نہ ہو سکی پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ فرار ہونے والے ڈاکووں کی تلاش کی جا رہی ہے راجنپور میں معمولی گھرے لو تناسے پر دمات نے ساس اور سالے کو مسلح ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کر کے زخمی کر دیا دھانا صدر پولیس کی طرف سے ملسیمان کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر اہل خانہ سراپا احتجاج بن گئے مظاہرین کا ڈی پیو راجنپور سے کاروائی کرنے کا مطالبہ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائنتے اے ڈی آمیر سے جی اے ڈی آمیر مسید اپ ڈیٹ ہیچے گا جی بلکل اس وقت میں راجنپور کے نوائی علاقہ میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے معمولی تنازیات کی بنا پر کچھ شر پسند لوگ تھے جو گھات لگا کر بیٹے ہوئے تھے اور چالیسے پر جانے والے ان لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوئے اور انہیں شدید زخمی کر دیا ہے جانا چاہیں گے کہ یہ وہ لوگ کون تھے اور کس وجہ سے لڑائی کر رہے تھے جی آپ یہ بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نہ لڑائی کیا وجہ کوئی کہیں میں چلیس میں ہمشیران خود تھا یہ میں چلیس میں صدی ایک اٹھے کے گائیں ہیک ایک کو کٹھنے رائے گئیں پولیس موقع دیا ہے یہ زخمی پہن تھے چاہ گئیں کوئی کہیں سنی ہاری توڑی نہ داکی فکر مڑی ہے نہ کوئی پولیس آئی ہے نہ کوئی یہ زخمی توارے سامنے زہر کھڑے تھے کتنے بندے آپ کے زخمی ہوئے ہیں آپ کے بندے یہ تین چال زخمی ہیں ایک میری سکیے ملیرے وہ زخمی ہیں پولیس نے پولیس نے کاروائی کیے نہیں کی تو آپ کا ڈی پیو صاحب سے کیا مطالبہ ہے مطالبہ میں حق کی طبنی ہے جی یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تک جو ہے پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کیے ڈاکٹ بھی ان کو نہیں دیا جا رہا اور یہ جو ہے ڈی پیو راجنپور سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان کو حملہ کر کے جن لوگوں نے مضروف کیا ہے ان کے خلاف مقدمات درج کیا جائے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ٹی ایچیو اسپتال میں کرونا ویکسین کا عمل جاری ہے ملک بھر کی طرح تانتلیہ والا ٹی ایچیو اسپتال میں کرونا ویکسین کا عمل بھی جاری ہے اور ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو یہ کرونا ویکسین دی جارا ہی ہے جبکہ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پچاس کے قریب ساٹھ سال سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگا چکے ہیں جبکہ عملہ خدمت عامہ کے لیے کوشہ دکھائی دیتا ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ملتاند میہ والی روڈ پر ٹرک اور کار میں تصادم کے نتیجے میں کار سوار فہد نامی شخص موقع پر جان بھاک ہو گیا لاش کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتخل کر دیا کیا ہے مسید آپ کو آگہ کریں کہ چوک سرور شہید کے قریب ملتاند میہ والی روڈ پر ٹرک اور کار ایک دوسرے سے ٹکرا گئے حادثے کے نتیجے میں کار سوار فہد نامی شخص موقع پر جان بھاک ہو گیا جس کا تعلق چوک سرور شہید سے تھا فہد نامی شخص لاہور سے اپنے گھر واپس آ رہا تھا کہ نیند آنے کے باعث کار ٹرک سے جا ٹکرایا اور حادثے کے بعد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو تھانہ سرور شہید پولیس اور پیٹرولنگ پولیس جائے وخوا پر پہنچ گئی اور لاش کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتخل کر دیا کیا ہے اور اب خبر شامل کریں گے پتوکی سے تو آگہ کریں آپ کو کہ پتوکی حبیب آباد موٹروے پولیس نے تئیس مارچ کی حوالے سے ووک کا احتمام کیا جس کی قیادت دی ایس پی محترمہ سائرہ تارک اور ایڈمن آفیسر توقیر عباس نے کی آگہ کریں گے آپ کو کہ پتوکی حبیب آباد موٹروے پولیس کی جانب سے تئیس مارچ کی حوالے سے ایک ووک کا احتمام کیا گیا جس کی قیادت دی ایس پی محترمہ سائرہ تارک اور ایڈمن آفیسر توقیر عباس نے کی اس حوالے سے لوگوں کو تحائف بھی تقسیم کیے گئے اور پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں اس موقع پر دی ایس پی تارک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ہمیں اس بات کا عظم کرنا چاہیے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر فرد اپنا کردار ادا کرے پاکستان کا ہر شہری محب وطن اور فکری سوچ رکھے تاکہ دنیا میں پاکستان کا مذبت ایمیج ثابت ہو سکے دور حاضر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے نیٹورک کے ساتھ ساتھ زمینی نیٹورک کو زیادہ سے زیادہ جدید اور بہترین بنانا خوشحالی اور ترقی تک پہنچنے کا بنیادی جو سے کھیج سے منڈی تک پختہ سڑکوں کا اجال اختصاد انقلات کی راہ ہموار کرنے میں موبین ثابت ہوتا ہے مسید اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہارون آباز سے عرشد علی خوری کی یہ ریپورٹ ذرائع عام درفت کا بہترین انفرسٹیکچر کسی بھی ملک کے لیے مرکزی حصیت رکھتا ہے معاشی ترقی کا دورمدار ایک مربوط اور منظم معاصلات کے نظام پر منحصر ہے کسان ہمارے ملک میں ریڈ کی ہڈی کے حصیت رکھتے ہیں ذری ملک ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشیت کا ساٹھ سے ستر فیصد ذرات اس سے منسلک سنتوں پر مشتمل ہے کاشتکار کو اپنی فصلیں کھیت سے منڈی تک پہنچانے کے لیے اچھی سڑکوں کا ہونا نہاتھ ضروری ہے مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہرون آباز تحصیل جو کہ کپاس گندم اور چاول اور گنے کی پیداوار میں ایک اچھا ریکارڈ رکھتی ہے تحصیل بر میں کھیت کو منڈی سے نمائندوں کو بار بار یادہانی بھی اکثر رائے گا جاتی ہے کیونکہ حکومتی نمائندے اکثر فانڈز کی ادم دستیابی ہونے کا رونا روتے نظر آتے ہیں کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری حرون آباز پورے ملک میں کرونا ایسو پیس ورس اختی سے عمل درامت کروانے کے لیے اخدامات کی جا رہے ہیں مگر حاصل پور میں بے نصر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کے باہر کرونا ایسو پیس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس وقت حاصل پور سے ہمارے نمائندے سید انوار الحق بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مزید اپ ڈیٹ ہی جے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے جی بالکل میں اس وقت حاصل پور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر باہر موجود ہوں جہاں پر کرونا ایسو پیس کے کھلم کھلا دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایک طرف تو حکومت کی جانب سے منی لاکڈاؤن بھی لگایا جا رہا ہے دو دن مارکیٹیں بند کی جا رہی ہیں پلازیں بند کی جا رہے ہیں کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں تو دوسری جانب کرونا ایسو پیس کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہاں پر کوئی سینی ٹیزر کا استعمال نہیں کیا جا رہا ماس کا استعمال نہیں کیا جا رہا نہ ہی کوئی انتظامیہ کی جانب سے کوئی لاح عمل نظر آ رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسا کوئی عمل دکھائی نہیں دیا جا رہا جس کے کوئی کرونا ایسو پیس پر عمل کیا جائے شہریوں کا آلہ و کام سے یہی مطالبہ ہے کہ کرونا ایسو پیس پر عمل کروایا جائے تاکہ بڑھتی ہوئی وبا پر کنٹرول کیا جا سکے جی اب رو کرتے ہیں صادق آباد کا جہاں پر صادق آباد کے علاقے احمد پور میں ہائی سکول میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام مدر چائلڈ کریکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام مناخت کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی سابق وائس چیئرمین حافظ رانہ طاہر عثمان تھے صادق آباد کے علاقے احمد پور لما میں رحمان مارڈل ہائی سکول میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام مدر چائلڈ کریکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام مناخت کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی سابق وائس چیئرمین حافظ رانہ طاہر عثمان تھے تقریب میں یتیم بچوں اور بچیوں میں تحائف اور کھانا بھی تقسیم کیا گیا اس موقع پر مہمان خصوصی رانہ طاہر عثمان کا کہنا تھا کہ آج کا یہ پروگرام جس میں مجھے راو عمر فاروق صاحب کی طرف سے اور بھائی انیس کی طرف سے جو امیر جماعت اسلامی احمد پور لما کے انہوں نے مدو کیا الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جو آپ لوگ احمد پور لما کے یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن راو عنیس الرحمان اور صدر راو عمر فاروق نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احمد پور لما میں بھی الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن عرصہ دراز سے یہاں لوگوں کی خدمت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی مہانہ ایکٹیویٹی ہمارے شہر میں شروع ہو چکی ہے پہلے بچوں کو والدہ کو ساتھ کا بات کئی تکلیف اٹھانا پڑتی تھی تو اللہ کا کرم ہے کہ اب ایکٹیویٹی ہر ماہ احمد پور لما میں ہوا کرے گی الخدمت فاؤنڈیشن احمد پور لما میں نادار اور یتیم بچوں اور بچیوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ پوزیشن ہولڈرز کو سکالرشپ بھی دیتی ہے اس نیک کام میں مخیر حضرات بھی ہمارے ساتھ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کی کفالت ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شباد میرانی میٹرو ون نیو سادی کا بات اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں ڈپٹی کمیشنر راجہ منصور احمد کی زیر صدارت 29 مارچ سے شروع ہونے والی پانچ روزہ پولیو مہم کے سلسلے میں جائے سا اجلاس مناخد کیا گیا اجلاس میں تصمات کے حوالے سے شرکہ اجلاس کو بریفنگ دی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر ننکانہ راجہ منصور احمد کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اور بزدار حکومت وطن عزیز سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکنہ اخدامات کر رہی ہے شہر نامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز